ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھی جائے جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا کہ خود اللہ دوبارہ وقتالہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں اے میرے فرشتہ سنو کہ میں خدا ہو کر میں کائنات کا مالک ہو کر میں شہنشاہ ہو کر میں محمد الرسول اللہ کو سلام بھیجتا ہوں تم بھی میرے نبی علیہ السلام کو سلام دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں اس سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی گئے اور اسی بابرکت مہینے میں وہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں میرے والد مروم شہر اسلام حضرت محمد الرحمن صاحب سانی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر فتحوں میں رہو گے تو صرف دنیاوی طور پر مسلمان نظر آو گے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو گے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی آخرت بھی تمہارے آج جمعہ کا مقدس دن ہے ربی روپل کا مہین ہے اور مجھے پتا ہے بہت ساری مسجدوں میں بہت سارے مولوی اس بات پر تقریر کر رہے گی جشنہی دن ملاد النبی حلال ہے منانا ہے کہ نہیں منانا کچھ وفات کی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں پوچھتا ہوں ان سب سے کہ تم سب میں محمد الرسول اللہ کی باتیں کون کر رہا ہے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا رسول اللہ بولتے کیسے تھے رسول اللہ دیکھتے کیسے تھے رسول اللہ کا لب اور لہجہ کیسا تھا رسول اللہ کا کردار کیسا تھا آپ کے معاملات کیسے تھے وہ کس انداز سے اپنے بھائیوں سے رہے کس انداز سے اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کیا وہ کیا انداز تھا کہ امو المومنین کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا وہ کیا انداز تھا کہ میدان جائن میں آپ کائناک کے سب سے بہتر جرنیل نظر آئے وہ کیا انداز تھا کہ آپ بلال کی جگہ چکی چلاتے ہیں نظر آتے ہیں اس کی تو بات ہی نہیں کرنے کے لئے سونے قصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دن مہینے کے تھے دائی حریمہ لے گئی اپنے ساتھ اپنے قلیب قبیلے میں لے گئے اب وہ خود بھی بڑی ہیں ان کا شور بھی پورا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لئے لے گئے ان کی جو بیٹی ہے شیمہ روزانہ بکریاں چرانے جاتی ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رونہ کفروز ہو گئے تو شیمہ نے کہا اپنے والدار سے کہ اماں اگر تو بھائی محمد میرے ساتھ جائیں گے تو میں آج سے بکریاں چرانے جاؤں گی اگر آپ بھائی محمد کو میرے ساتھ نہیں بیٹی تو ہم نہیں مجھانے کیا حضرت علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا پہلے بھی ایک دن لے گئے گی لیکن یہ تو بھائی بہت چھوٹے ہیں گوڑ میں یہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے کیوں ان کو ساتھ میں لے کر جانا چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن ہیں حضرت شیمہ انہوں نے جو بات اپنی والدہ کو کئی ادائی حلیمہ کو وہ سننے والی بات ہے کہنا لگے اممہ جی آپ کو نہیں پتا جس روز میں بھائی محمد کو گوڑ میں لے کر جاتی ہوں تو جب میں جنگر میں پہنچتی ہوں تو میری بکریاں ہی در ادھر نہیں بھاگتی جہاں میں رہتی ہوں وہ ہی پر گھاس چرتی ہیں اور جب میں اپنی بکریاں کو لے کر کوئے پہنچتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے میرے جانور آرام سے پانی پیتے ہیں اور کہنے لگے اممہ جی بس یہی پر بس نہیں آئیتی آپ یقین مانو میری بکریاں جلدی سے فارغ جاتی ہیں اور میں جس درخش کے نیچے بھائی محمد کو گود میں لے کر بیٹھتی ہوں کہتی ہوں یہ اتنے پیارے ہیں کہ میں بھی ان کا چہرہ تکتی رہتی ہوں میری بکریاں بھی بیٹھ کے محمد الرسول اللہ کا چہرہ تکتی رہتی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قبیلہ بن سعید کے کچھ لوگ لگ پڑے پکر لیے ساری جب پیت کر لیے گئے تو قبیلہ کے سردار نے گاؤں میں چندہ ضرور کیا ہمیں فدیہ کہنا ہے پیسے دے کے چھڑوان آئیں گے تو حضرت شیمہ کی دروازے پر جب سردار پہنچا مجھا کس بات کے پیسے کٹھے کرتے ہو کہہ لگے وہ ہمارے جو لوگ کے نوجوان تھے وہ مدینہ منورہ کی جو فوج ہے حضور ربیہ کرم صلی اللہ صلی اللہ جو نبی ہیں ان کے لوگوں سے لڑ پڑے وہ پکڑے گئے ہیں ان کو چھڑوانا ہے جرمان آدھا کرنا ہے مفسرین نے لکھا ہے حضرت شیمہ جس جگہ خیم ازمت حضرت شیمہ جب پہنچی ہیں دربارے کی سالت تک کون ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے بہت صحابہ اکرام حضرت شیمہ نے پہرہ دے رہے ہیں نیزے لگے ہوئے حضرت شیمہ نے ایک نیزے پہا رکھا پر میں خبردار اپنے نیزے پیچھے اٹھا محمد رسول اللہ کی بہن ہے نیزے ہٹ گئے آنکھیں جھوک گئیں مضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 20 سال بڑی تھی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو پہچانا اپنی رحمت والی چادر بھی چھائی فرمایا یہاں بہت بہت بڑیوں گئی تھی کچھا کس لیے آئی ہو کہنے کہ بھائی میرے قبیلے کے جوانوں کو پکڑ لیا ہے ان کو چھوڑانے کے لیے آئی ہو آپ امام بخاری کو پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم ہارے کام میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے مشورہ کرتے تھے لیکن جس دن بہن آئی محمد رسول اللہ نے فرمایا ان کے قیدیوں کو چھوڑا جائے ان کو ساز و سامان دیا جائے ان کو سواریاں دیا جائے اور بہت سارا مال منوا کے اپنی بہن کو دیا اور پھر پوچھا شینا تم بہت بڑی ہو گئی ہو اگر تم چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ رہو میں تمہاری خدمت کروں میرے گھر میں اب تمہارا گزارا ہو باقی زندگی اگر تم میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو تو میرا گھر اپنی بہن کے لئے حاضر ہے یہ کس نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانے کے لئے کہ جب بہنیں آ جائیں تو خالی ہاتھ نہیں لٹھایا کرتے جب بہنیں آ جائیں پھر دوسروں سے مشورہ نہیں ہوا کرتے کہ اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا جب بہن آ جائے تمہارے گھر پر جس نے اپنی بہن کی حضرت کی اس نے محمد رسول اللہ کی سنت ادا کی ہے جس نے اپنی بہن کو گھر سے جھوڑنی بھر کے دے گیا اس نے محمد رسول اللہ کی سنت ادا کی مفسرین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دائی حظیمہ آ گئی مسجد نفی کے دروازے پر صحابہ اکرام جام سے نہیں گئے بوڑی اور کون ہیں سادہ لباس ہے سادہ کپڑے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں پہنچی محمد رسول اللہ نے ممبر چھوڑا اور دوارتے ہوئے پہنچے جا کے اپنی ماں سے ملے اور آواز میں فرمایا ابو بکر ادھر آؤ ادھر آؤ پھر آئی کو ملایا فرمایا دیکھو میری ماں آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے اور پھر اپنی رحمت والی چاہتا بھی شایئی اپنی ماں کو اس کو بٹھایا ہے حضرت علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹندے پہ آتھ رکھ کے جب پوچھا کہ آپ کیسے ہیں کیا حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھیں میں موگی کیوں محمد رسول اللہ تو وہ ہے جن تک آج تک لوگ اپنی فریادے نہیں آتے کسی نے یہ تو ہی کچھ آج تک کیا پیسے زمائی کی سکتی تب ہی تو فرمایا کہ اگر میں مسلح پر چلا جاؤں اور میری ماں زندہ ہوتی اپنی ماں کو یاد کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں مسلح پر کھڑا ہوتا اور بلال اکامت کہہ چکے ہوتی اور میں پھر صورت آتیا پر نہ ہوتا اور دروازے سے میری ماں مجھے آواز دیتی کہ محمد فرمایا میں نماز چھوڑ گے اپنی ماں کی گود میں چلائے سنے صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں مقام مقرمہ کی ایک گلی میں سے ایک غلام ہو رہا ہے اور چکی چل چل رہا ہے پوچھا ہے کیا بات ہے کیوں روتے ہو کہنے لگا میرا مالک مجھے مارتا ہے اور روزانہ ملے سے یہ گیم پیسواتا ہے فرمایا میں تیری مدد کروں غلام نے حیرت سے دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ بہت سارے لوگاتیں دور سے دیکھتے ہیں ہم دردی کا اظہار کرتے ہیں مدد کوئی نہیں کرتا رسول اللہ گھر گئے دودھ گلائے ایک گرم پیالہ مر کے اور کجورے لے کے آئے اس غلام کو دودھ پیلایا کجورے گلائی فرمایا ایسا اچھا نہیں ہے کہ رات کا پہلہ پہر ہے غلام آرام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی چلاتے ہیں دنیا کو بتانے کے لئے مسلمانوں کو بتانے کے لئے کہ اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے اگر کوئی تعلیٰ ہے اگر کوئی غریب ہے کوئی مظلوم ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے اور اس غلام کو اتنا بڑا درجہ دیا ایک دن فرمایا بڑا لگے رہا اور تو کرتا کیا ہے جب میں مراج کے گیا میں جنت میں گیا تو مجھے اپنے آگے آگے تیرے پیروں کی آٹھ سنائی دی فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا فرمایا جس اموٹ پر میں سوار ہوں گا اور جنت میں جاؤں گا اس اموٹ کی محار تم نے بکھی ہوئی حضرت عزیز اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میں آپ کو نصیت سے گھر میں نہیں بیٹھا ہوں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں جس کو اس میں سے نصیت نکالنی ہے